لاہور سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر پاکستانی پنجابی فلموں کے لیجنڈری اداکار سلطان راہی کو اپنے مداہوں سے بچھڑے ستائیس برس پید کے سلطان راہی فلم بینوں کے دلوں میں راج کرنے والے وہ پہلے پاکستانی فنکار ہیں جن کا نام گنیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں درش ہے تفصیلات کے مطابق پنجابی فلموں کے معروف فیرو سلطان محمد المروف سلطان راہی 1938 کو بھارت کے شہر اتر پردش میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے انہوں نے اپنے کریئر کا اگاز فلم باغی میں ایک معمولی سے کردار سے کیا لیکن 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم بشیرہ کی کامیابی نے انہیں پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنا دیا سلطان راہی نے 800 سے زائد فلموں میں اداکاری کر کے عالم ریکارڈ قائم کیا ہے جن میں 500 فلموں میں انہوں نے بطور ہیرو کردار ادا کیا ہے ان کی فلم مولا جھٹ نے باکس آفیس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کی ان کی دیگر کامیاب فلموں میں سالہ صاحب، چنوریام، اترہ پتر، میلے کا ظلم دا بدلہ، وحشی جھٹ، شیر خان، شولے، آخری جنگ، جرنیل سنگھ، دو بھیگے زمین، شیراند پتر اور دیگر قابلی سکر ہیں سلطان راہی کو یہ عزاس بھی حاصل ہے کہ 12 اگز 1981 کو ان کی پانچ فلمیں شیر خان، ظلم دا بدلہ، اترہ پتر، چنوریام، اور سالہ صاحب ایک ہی روز ریلیز ہوئی تھی اور ان فلموں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تھے سلطان راہی کا نام بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے اور انہیں اب 140 سے زائد فلمی ایوارڈ سے نواز آ جا چکا ہے سلطان راہی کی مقبول ترین فلمی ہیروین میں آغسیا، انجمن، سائمان، گوری، نیلی اور بابرہ شریف قابلے سکر ہیں فن کے سلطان کو 9 جنوری 1996 میں گجرانوالا کے قریب جی ٹی روڈ پر نام علوم ڈاکو نے فائرنگ کر کے موت کی گھاڑ اتار دیا تھا سلطان راہی کی عالمناک موت کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری بہران کا شکار ہو گئی یہاں یہ بات بھی قابلے ذکر ہے کہ موت کے وقت میں سلطان راہی کی جرپن فلمیں زیرے تک میل تھی اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے انگولا ہور میں 14 جنوری 1996 کو شاہ شمس قادری کی بزار کے ہاتھیں میں سپور دکھا کیا گیا